بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاوٹر محمد مزمی الحسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک کیس لے کر آئے ہیں بچے کا آپ کے سامنے تھوڑی سیس کے بارے میں آپ کو آج انفرمیشن دیں گے پہلے درستہ بڑا نزیق لے کر آئیں یہ سویلنگ ہے در اچھے طریقے سے دکھا دیں لوگ صرف آپ میسیج کرتے ہیں کہ یہ مارا کتے گی نیچے در تمہیں جو آج سوچ گئی ہے یہ پہ ہمیں پتاتے ہیں کس کا کرنا کیا ہے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی یہ تمہیں سوچتی کیوں کیوں ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ایریا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیول کا ایریا ہے یہ والا اس کو کہتے ہیں نیول تو یہاں سے جو پرابلم آتا ہے وہ کیا آتا ہے یہاں پہ دو مین پرابلم آتے ہیں جو ہم نے اپنے تجربے میں اپنی لائف میں سیکھیں پہلے یہاں پہ مسئلہ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیول ایلنس یا نیول ایپسس یہاں بن جاتا ہے نیول ایلنس سے مراد ہے کہ نیول کا جو ایریا ہے وہاں پہ پس کی کھٹی ہو جاتی ہے یا جس کو نیول ایپسس بھی کہتے ہیں کیوں ہی کھٹی ہوتی ہے اگر جامور نے بچہ دیا بچہ دیتے وقت جامور کسی اچھی جگہ پہ نہیں تھا گند بہت تھا بہت دلٹی انوارمنٹ تھا تو وہاں سے آپ کو پتا جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہاں سے نارو بچے کے ساتھ لڑکا ہوتا ہے جس کو عمومی طور پر کار دیا جاتا ہے اور بعد میں اس کو باند دیا جاتا ہے ہمارے ہاں اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ فارم لیول پہ فارم لیول پہ تو یہ پریکٹس کی جاتی ہے کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نیچے جو نارو لتک رہا ہوتا ہے اس کو یہاں سے ایک انچ فاصلہ رکھ کے اچھی طریقے سے جو ہے کسی رسی سے باند دیا جاتا ہے کسی تھاگے سے باند دیا جاتا ہے اور بعد میں اس کو پارڈین سے ساف کر دیا جاتا ہے ہمارے فارم لیول پہ تو یہ پریکٹس جو ہے یہ اچھے طریقے سے کی جاتی ہے لیکن دیری فارمز کے علاوہ ہمارے گھروں میں جن لوگوں نے جنور رکھے ہوتے ہیں وہاں پہ عمومی طور پہ یہ پریکٹس اڈاپ نہیں کی جاتی اکثر دیکھا ہے کہ نارو جو ہے ایسی رہتا ہے اس کو باندھے نہیں جاتا اس کو پارڈین سے ڈیسن افیکٹ نہیں کیا جاتا اس سے عمومی طور پہ جو ہے نیبل کے پرابلمز آتے ہیں یہاں پہ انفیکشن ہو جاتی ہے بیکٹیریاں یہاں پہ کٹھے ہو جاتے ہیں جرس ہی یہاں پہ کٹھے ہو جاتے ہیں جس سے وہ جگہ جو ہے نہ صرف یہ سوچ جاتی ہے بلکہ یہ سوچی ہوئی ہے نہ صرف یہ سوچ جاتی ہے بلکہ یہ ہارٹ بھی ہوتی ہے گرم ہوتی ہے اور جنور کو ہاتھ لگانے سے تین بھی فیل ہوتی ہے ابھی آپ پاس بہر سے ابھی آپ دیکھ رہے ہو کہ میں نے اس کو ہاتھ میں رکھا ہوا ہے نہ تو یہ گرم ہے نہ ہی اس کو پکڑنے سے جانور کو کسی قسم کی تکلیف ہے میں ابھی بتاؤں گا آپ کو کہ یہ مسئلہ کیا ہے اس کا حل کیا ہے لیکن اس سے پہلے میں جو کہ نیبل انلس پہ بات کر رہا ہوں وہ میں آپ کو پوری کلیر کر دوں جب یہاں سے بیکٹیریا کی انٹری ہوتی ہے تو وہ صرف یہاں تک نہیں رہتی یاد رکھیے گا یہ پرابلم ایک ہفتے سے چھوٹے بچے میں زیادہ دیکھنے کو ملے گا چھوٹی عمر کے بچے میں جب یہاں پہ انفیکشن آگئی اور آپ نے اس کا علاج نہیں کیا تو آپ نے اس کو اس کے ریمو کرن پر چھوڑ دیا تو وہ جو ان بیکٹیریا جی جرسین ہیں وہ بلڈ کے ذریعے جانور کے پورے جسم میں پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے سب سے پہلے تو پیٹ کے اندر پانی پڑ جاتا ہے جس کو ہم پیریٹونائٹس بولتے ہیں جامور کا پیٹ یہ کھول جاتا ہے اگر وہ بیکٹیریا پھپرے تک چلے جائیں تو جامور کو لنگ کی انفیکشن ہو جاتی ہے اگر وہ بیکٹیریا جوڑوں پک آ جائیں تو بچے کو جوڑوں کا پرابلم آ جاتا ہے بچے پر جوڑ سوچ جاتے ہیں اگر وہ دماغ تک پہنچ جائے تو بچے کا جو دماغ ہے وہاں تے بھی سوچن ہو جاتی ہے اس لیے اس کو آپ نے ایزی ری لینا اگر آپ کے کسی بچے میں یہ پرابلم آ گیا ہے نیول ایلنس کا تو بیچ صاحب کو فوری بلائیں اور تینیس لین جو ہے سات دن تک پانچ سے سات دن تک لازمی استعمال کروائیں میرے ڈاکٹر بھائی سن رہے ہیں بھائیو آپ کو تینیس لین جب بھی استعمال کرنی ہو تو تینیس لین اور کلیولینک ایسر کا کمبینیشن استعمال کریں جو نگمنٹن آپ کو مل جائے گا کلیولٹ آپ کو مل جائے گا وہ استعمال کریں اس میں آپ کو میرے بھائیو زیادہ ملیں گے لیکن یہ جو کیس ہے یہ نیول ایلنس کا کیس نہیں ہے اب میں نے کیسے یہ پتہ لگایا کہ یہ نیول ایلنس کا کیس ہے یا نہیں یہ پہلے پتا دوں ہے کیا یہ کیس ہے جی ہرنیہ کا ہرنیہ کہتے ہیں کہ جب جسم کے اندر ہے یہ پیٹ ہے یہاں پہ ایک سراخ ہے اس سراخ سے انتڑیاں نیچے اتر رہی ہیں تو اس کے اندر انتڑیاں کٹھی ہوئی ہیں اندرہ جنہوں کہنے میں تو یہ انتڑیاں ہی کٹھی ہو کے یہاں پہ آگئی ہیں اس کا طریقے کار کیا ہے آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہاں پہ انتڑیاں کٹھی ہو گئی ہیں یا پھر یہ نیول ایپسس کا کیس ہے کیسے پتہ لگے گا پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں بیٹے پتری بیٹے کراؤ اس کو لٹاؤ اس کو لٹاتے ہیں بھی آپ کو کر کے اس کو بیٹے یہ میں اس کو اندر لے کے جا رہا ہوں بیٹے سیدھا کر دو سیدھا کر بس 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 یہ دیکھیں یہ سارا تھا سارا teammate یہ سراخ تھا پیٹ کے اندر یہ خالی ہو گیا علاق خالی ہڑیاں یہ خالی ہو گیا یہ ہلکی سیدھ پاس نہیں کر رہی ہے اس کی ٹینشن نہیں لیا نہیں لیکن جو بین مسئلہ یہ دیکھیں یہ بالکل خالی ہو گیا یہ ج追ک کریں سارے کی ساری جو انتڑیاں تھی Fred یہ سراخ ہی ہے یہ میں ہاتھ اندر جارہا ہوں یہ دیکھیں میرا انگلی جو ہے یہ میرا انگلی ساری سراغ سے اندر جا رہی ہے یہ دوبارہ ساری کی ساری انتڑیاں واپس آ رہی ہیں کھڑے ہو کے بھی آپ اس کو اوپر کر سکتے ہو یہ دیکھیں یہ میں سارا ساتھ لگا رہی ہے دیکھیں لیکن آپ کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے آسانی کا طریقہ یہ ہے کہ لٹا کے کرنے لٹا کے جو ہے وہ جانور کے پیٹ میں کیونکہ بریوٹی آتی ہے تو جلدی سے جو انتڑیاں ہیں وہ اندر سرے جاتی ہیں تو آپ جو ہے اکثر اوقات میں دیکھا فارمر ہمیں فوٹو بیز رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا علاج کیا کرنا ہے ہم اقصر یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہی چیک کرو آپ کے جانور کی جو سویلنگ ہے کیا یہ نیول ایپسس ہے نیول انلس کا شکار ہے بچہ آپ کا یا آپ کا بچہ جو ہے ہرمیہ کا پیشنٹ ہے یا دیکھیں کہ ہرمیہ کے پیشنٹ میں جانور بسکت بلکل ٹھیک تھا ہوگا دیکھیں اس کی چیک کر لیں ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے اے ون بلکل بہترین ہے دودھ یہ بہترین پیتا ہے ٹیمپریچر اس کو بلکل بھی نہیں ہے اور بلکل سوٹ مند ہے جب نیول ایکسس کا کیس ہوگا تو عمومی طور پر جانور جو ہے وہ دپریشن میں سے لے جاتے ہیں دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں اور اگر جسم کے مختلف حصوں میں بیکٹیریا پھیل جائے تو اسی حساب سے جو ہے کنڈیشن زیادہ سے زیادہ سویر جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی جاتی ہے اگر تو نیول اپسس ہے تو اس میں ہماری ٹریٹمنٹ کیا ہے کہ آپ نے پانچ سے سات دن تک ٹینیسلین لینے کے ساتھ لگانا ہے اگر جامور کو ٹیمپریچر ہے تو اس کو ساتھ میں کوئی ٹلیونکسن مگلومین لوکسن وغیرہ دے اور اگر یہ تھوڑا بہت بڑا ہو گیا اس میں پس بہت زیادہ کھٹی ہو گئی تو اس کو ٹک لگا کے پس کو نکالا بھی جا سکتا ہے تاکہ جامور ریلیکس ہو جائے ایسا ہی سمجھ لے کہ جب آپ کے ہاتھ پہ تھوڑا نکلا ہو جب تک وہ پورا پورا ڈرین نہیں ہو جاتا اس کی پوری پاس نہیں لکل جاتی تب تک آپ کو سکون نہیں آتا تو اگر پاس بہت زیادہ ہے پھوڑا بہت بڑا ہے تو آپ کو اس کو ٹک لگا کے آپ کو اس کو ڈرین کرنا پڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کو فلویڈ سراپی دیں تاکہ ڈپریشن سے باہر ہے ملٹی وائٹر بن دیں انرجی سوس دیں بچہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر آپ کا بچہ کھانے پیلے میں بلکل ڈپریشن بلکل بھی نہیں ہے اور یہاں پہ پیٹ میں سراغ کی وجہ سے انتڑیا نیچے اوپر کے آ رہی ہیں تو پھر یہاں پہ آپ کو سرجری کرنی پڑے گی انشاءاللہ ہم اپنے بچے کی سرجری پلان کریں گے اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور یہ ہی بیسٹ ایج ہے سرجری کرنے کی اگر میں اس کو اتنی ہائٹ پہ لے جاؤں گا سال دیر سال پہ تو سراغ جو ہے ایک تو وہ بڑا ہو جاتا ہے دوسرا اس کو ایسے پاس لانا ٹانکوں کی مدد سے اس سراغ کے دونوں اجز کو مشکل ہو جاتا ہے میش کا استعمال کرنا پڑتا ہے تو ابھی یہاں پہ بغیر کسی میش کے استعمال کے یہ توٹل دا سے پندرہ منٹ کی سرجری ہے اور بچہ اے ون ہو جائے گا بہترین ہو جائے گا اس لیے کہتا ہوں بھائی کہ جامور کا جو علاج مالجہ ہے موقع پہ دیکھ کے ہی ہم اس کے بارے میں بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے فوٹو میں ویڈیو میں چیزیں جو ہے مکمل طور پر کلیئر نہیں ہوتی لیجو آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں پانچ و اچی نماز بات جماعت ادا کریں السلام علیکم